اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عزت اللہ آپ کو اپنی حفظ و حمان میں رکھیں سب سے پہلے تو ہمارے چینل پر نئے آنے والی معزز بیور سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکیں یہ آج کچھ پرندے نیو نکالے ہوئے تھے بار سوچا آپ فرینڈز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ آٹھ کبوتر نیو نکالے ہیں یہ دیکھیں گولڈن کسی کا رنگوں والا ایک یہ بھی رنگوں والا ہے یہ والا یہ کسی کا نکالا ہوا ہے ایک یہ پتھا نکالا ہوا ہے دو تین اوپر چڑھ گئے ہیں یہ دو فرینڈز کسی کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں فینسی کبوتر یہ ساب سے اوپر ایک لال ہے اور ایک بلیک ہے فینسی کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے لیکن پکڑتے نہیں خودی اڑ جائیں گے فینسی میں رکھتا نہیں تو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ خودی اڑ کے چلے جائیں گے کسی کے بیٹھے ہوئے ہیں دو لال والا کبوتر بڑا پیارا ہے یہ دیکھیں یہ لال بڑا پیارا کبوتر ہے ریڈ کلر کا ہے ریسر کبوتر ہے ریسر وہ موٹی ناسوں والا نہیں ہوتا جو ناک جس کی موٹی سی ہوتی ہے یہ وہ والے کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بٹیرہ سا بھی پکڑا ہوا تھا کسی کا یہ بھی نکال دی ہے باہر آج یہ بھی ڈبرانگ والا کبوتر کسی کا پکڑا ہوا نکالا ہے آج رنگوں والے کبوتر باہر نکالے ہیں یہ کبوتر ہل گیا تو بڑا اچھا ہے یہ گولڈن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے یہ تین چار دن پہلے پکڑا ہے اس کو کسی چیل نے مارا ہے یا بازشاز نے مارا ہے تو سر سے لے کر کمر تک یہ گنجا تھا جانے بھی نہیں لگا ہوا تھا اس کے سارے بال اترے ہوئے ہیں تو اڑ بڑا اچھا رہا تھا لیکن میرا خیال ہے یہ کبوتر در گیا ہے اس وجہ سے میرے پاس بیٹھا ہے چلے ہم نے بھی نکال دی ہے جس کا ہوا چلا جائے گا آج دو دن پہلے پکڑا تھا آج نکالا ہے یہ کسی کا ڈب اور رنگ والا آیا تھا نہیں یہ میرا حیال ہے کزن کا یہ ہے کسی کا کزن کا ہے میرا حیال ہے یہ کبوتر کدر چلا گیا ہے ہاں یہ آیا ہے ہاں اسی کے ہیں یہ نئے نئے کبوتر الارہ آ رہا ہے کزن میرا جال شال نہیں لگائے چھت پہ رکھی ہوئے اس نے تھوڑے سے یہ اپنے کچھ نیچے گھوم رہے ہیں کچھ پنجروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپر چڑے ہوئے ہیں میں کھول کے چھت پہ دانا ڈالتا ہوں ان کو چھت کا ایلاتا ہوں پہلے پھر یہ جلدی ہیلتے ہیں دانا شانہ ڈالتا رہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر نیچے کرتا ہوں جال کے اوپر پھر یہ ٹین ہو جاتے ہیں موسم چینج ہوا ہوا ہے کافی دنوں سے طبیعت نہیں سیٹ ہو رہی ہیں دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گیا ہوں تو اب چھوڑ دیئے دوائیں کھانا آپ جو شاندے استعمال کر رہے ہوں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے ان سے کافی دنوں گئے ہیں طبیعت نہیں ٹھیک گلہ خراب نزلہ خانسی بلگم کبوتر ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہیں کوئی بیمار کبوتر نہیں ہیں ایک مری ہے مادی کال ٹیڑی مادی مار گئی ہے ایک بڑی اچھی بریڈر کبوتر ایک بریڈر کبوتر تھی جوڑا مالی مادی تھی وہ مری ہے بیمار تھی کافی لاج کیا لیکن نہیں کامیاب ہوا چلو ہلاغی مرضی ہے نصیب کی بات ہے یہ دیکھیں ان کو ذرا ادھا پاس بلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ رنگوں والے یہ رنگ میرے نہیں ہیں گلابی سے کلر لگی ہوئے نا پنک کلر یہ میرے نہیں ہیں یہ میرا گرین کلر ہے بلو سا کلر یہ پروں میں لگا ہوئے سائیڈوں پر میرا یہ کلر ہے باقی یہ سادے کبوتر ہیں کچھ کلروں والے باہر نکالے ہوئے ہیں ان میں تقریباً سات آٹھ کبوتر نیو ہیں بلکل نیو فریش آج نکالی ہیں ایک اوپر چڑھا ہوا ہے دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ ان کو اوپر نیچے کریں گے بٹھائیں گے آج اور کل کے دن بٹھائیں گے اور گھنٹے دو بعد ان کو ذرا سا چھڑھانی کریں گے میں ایک دن بٹھاتا ہوں دوسرے دن چھڑھانی کار دیتا ہوں اس نے ایلنا ہوتا ہے ایل جاتا ہے جس نے جانا ہوتا ہے چلا جاتا ہے یہ کبوتر تو نہیں لے گا میرے پاس یہ بنا یہ کسی کا پکا کبوتر ہے کسی کا اس کو بازشاز نے کسی نے مارا ہے اس کو یہ دیکھیں پیچھے سے گنجہ نظر آ رہا ہے پکے رنگ لگے ہوئے ہیں کسی کے فل فل پلے یہ کبوتر لیکن میں نے آج نکال دی ہے میں نے کہا جا یار مالکوں کے گھر چلا جا یا پھر ہل لیا تو رنگوں والے کبوتروں کو کاٹنا یا رکھنا فضول ہے فرنڈز دانا کھلانے والی بات ہے کبوتر ہوں اپنے وہ بھی گھر کے پھر مزہ آتا ہے سنبھالنے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کا ہے کسی کا ہلہ نہیں تو اڑ جائے تو اڑ جائے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ گھر کے پٹھے اڑتے ہیں بھائی کسی کے پکڑ کے کیا ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ ان میں زیادہ تعداد جو گھوم رہے ہیں فرنڈز پانوں سے ہو کے آتا ہے ابھی دیکھیں گے آگے ان کو یہ موسم تھنڈا ہے آپ پکا کر لیں گے ان کو تو گرمیوں میں پھر انشاءاللہ ان کو پھڑ کے لگائیں گے تو یہ سارے دیکھیں یہ پتھے پانی کے ارد گرد ہوئے ہوئے ہیں نانے کے چکر میں ہیں تو میرا دل کار رہے ہیں کہ ان کو آج پانی رکھوں اور یہ نائیں یہ دیکھیں یہ سب پتھے ہیں ابھی اوپر بھی چڑے ہوئے ہیں یہ کلروں والا پتھا پکڑا ہوا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ باقی یہ سارے گھر کے پتھے ہیں بلکہ ان میں دو تین ہوں گے پکڑے ہوئے چار ایک پتھے باقی سارے یہ گھر کی بریڈ ہے یہ ٹوٹل ان میں سے دو پتھے گھر کے علائے بھی تھے بڑے اچھی پرواز دے رہے تھے بمار ہوگے دونوں کے دونوں پھر ٹھیک کار لیئے ہیں تو انشاءاللہ وہ گرمیاں میں اچھی پرواز دیں گے اور بڑے بھی ہو جائیں گے تین 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 چار سرکلی کے تھے تو ٹائی ٹائی تین چار اس طرح بیٹھتے تھے لیکن بیمار ہوگے تھے ابھی سیٹ ہے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہیں ابھی ان کو نہیں نکار رہا کیونکہ بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر نکالیں گے یہ دیکھیں فینسیوں کا جوڑا کدھر گیا یہ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے یہ جس کے بھی ہوئے فرنس خود ہی اڑ کے چلا جائے گا میں نے کیا کرنے فینسی فینسی آ بھی جائے گلتی سے وہ پر سے گہ پر اندر چلا بھی جائے تو پھر کوئی نہ کوئی بچے مانگنے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کبوتر انکل دے کوئی تو پھر میں ان کو فینسی پکڑ کے دے دیتا ہوں کہتا ہوں یہ لو یہشی مارو پھر وہ پالتے رہتے ہیں اوکے فرنس اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ